ڈیپٹی ڈائریکٹر فائنانس ایل ڈی اے محمد سلیم انتقال کر گئے محمد سلیم کمرشلائزیشن سکینڈل میں جو ریسل ریمانڈ پر کیمپ زیل میں کہتے محمد سلیم آریزہ جگر کے باعث دس روز سے سربسیس ہسپتال میں زیر علاج تھے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ زیشان ملک سے جیزیشان بتائیے گا تفصیلات کے حوالے سے اور یہ بھی بتائیے گا کہ کل کتنے بجے ان کا نماز جنازہ ہوگا اور کس جگہ پر ہوگا آج بلکل یہ ڈیپٹی ڈائریکٹر الڈی اے محمد سلیم جو کہ کئی روز سے بیمار تھے کیمپ جیل میں انہیں جو ریسل ریمانڈ پر بیجا گیا تھا نیپ کی جانب سے محمد سلیم کو کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور یہ کافی دنوں سے ان کی تبیت خرابتی تو انہیں کیمپ جیل سے سلسل سے ہسپتال منتقل کیا جہاں پہ آج یہ انتقال کر گئے ہیں جیل حکام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی ان کی شکایت تھی کہ ان کے جگر کی آردے میں مقتلع ہیں تو ان کو لہذا ہسپتال منتقل کیا جائے ان کی درخواست پہ ہی انہیں دس روز سے زائد دن گزر چکے ہیں اور ان کا علاج یہ چل رہا تھا ہسپتال میں لیکن آج یہ انتقال کر گئے ہیں ان کے ورثہ کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے ان کے نوازے جنازہ کے حوالے سے کوئی وقت ابھی تائیوں نہیں کیا جا سکا وہ کل ہی تھے وقت تمام طرح جو فارمالٹیز اس کا پورا کرنے کے بعد تمام اس حوالے سے جیل حکام کا کہنا ہے کہ بروقت جب انہوں نے شکایت کی دی اسی وقت ان کو فوری طور پر ہسپتال نے منتقل کر دیا تھا تمام اب ان کا اس واقعے سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن ان کے غفلہ کا کوئی مرتقب نظر نہیں آرہا کہ جیل میں حکام یا جیل نے کوئی سستی دخائی جیل حکام کی جانب سے ٹھیک ہے بہت شکریہ زیشان ملیک آپ کا